مطن کری مطن کرنے کے لئے میں نے یہاں پر دو چمچ کے قریب ادرخ اور لیسون کا پیچھ لیا ہے اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور ساتھ میں میں نے یہاں پر چار ہری مرچ لی ہے اس کو میں اس طرح سے توڑ کر ڈال دوں گی آپ چاہیں تو ہری مرچ اور لے سکتے ہیں اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہو یا آپ کم بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر چار لی ہے وہ میں نے ڈال دی ہے اور اب میں اس کے اندر ڈہی ڈالوں گی یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب ڈہی لی ہے اس کو بھی میں نے ڈال دیا ہے ڈہی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایک کپ کے قریب کٹی ہوئی دھنیا کی پتی ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر کچھ مسالے آٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے لال میچ لی ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں ایک چمچ بھر کر جیرہ پاوڈر دو چمچ بھر کر دھنیا پاوڈر نمک آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اور تھوڑا سا ہینگ پاوڈر تو یہ سبھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آپ یہاں پر ہینگ کو دو پنچ لے سکتے ہیں ایک چمچ بھر کر لال میچ پاوڈر ڈالیں گے یہ کاشمیری لال میچ پاوڈر ہے یہ تیکھی کم ہوتی ہے کلر کافی اچھا آتا ہے سبھی مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر تین چمچ کے قریب گھیر ڈالیں گے اس سے جو ہے مٹن کافی اچھا بنتا ہے یہاں پر میں نے گھیر ڈال دیا ہے تین چمچ اور اب ہم اسے مکس کریں گے اگر ہو سکے تو آپ رات کو ہی مٹن کو مارینیٹ کر کے رکھ دیجئے جس سے کہ یہ کافی اچھا ٹینڈر ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم آپ اسے آدھی خنٹے کے لیے اس طرح سے مارینیٹ کر کے فریز میں رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے مٹن کو کافی اچھے سے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بار فرنڈز میں اسے فریز میں رکھ دوں گی تو میں نے رات کو ہی مٹن کو مارینیٹ کر کے فریز میں رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے نیکسٹ ڈے بنانا تھا لیکن آپ آدھی گھنٹے بعد بھی اسے بنا سکتے ہیں تو اب ہم اپنا مٹن کری مسالہ تیار کرتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ مسالے لیے ہیں تو یہاں پر میں نے دو چمر سابود دھنیا لی ہے تین بڑی الائچی لی ہے سات ہری الائچی لی ہے چار سے پانچ لونگ لی ہے ایک چمچ کالی میرچ کے دانے لیے ہیں ایک چمچ سابود جیرہ لیا ہے اور ایک چھوٹا سا دال چینی کا ٹکڑا لیا ہے تو ان سبی مسالوں کو ہم ہلکا سا روشٹ کریں گے یہاں پر میں نے ایک نانسٹک پیان لیا اس کے اندر میں ہافٹی سپون کے قریف نمک ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس میں سارے مسالے ڈال کے روشٹ کروں گی نمک ڈالنے سے جو ہے وہ مسالے کافی اچھے سے روشٹ ہوتے ہیں اور جلتے نہیں ہیں تو آپ لوگ بھی جب بھی کوئی بھی مسالہ اس طرح سے روشٹ کریں تو اس میں ہلکا سا نمک ڈال لیں تو اب میں اسے ایک سے دو منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر اچھے سے بھون لوں گی تو ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اور ہم گیس کی فلیم کو بند کر کے اسے تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے سوکھا پیس لیں گے ہمیں اس میں پانی بلکل بھی آئی نہیں کرنا ہے سوکھا پیسنا ہے میں نے یہاں پر ایک نانسٹک کرا ہی لی ہے اور اب میں اس کے اندر دو چمچ دیسی گھیر ڈالوں گی آپ چاہے تو کوکر میں بھی مٹن کری بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر کراہی میں بنا رہی ہوں کیونکہ کراہی میں بنا ہوا مٹن جو ہے وہ اندر تک بلکل سوفٹ اور کافی جوسی ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے دو چمچ کے قریب دیسی گھیر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر دو بڑے چمچ کوکنگ آئل ڈالوں گی جیسے ہمارا تیل گرم ہوگا ہم اس کے اندر کچھ سابت مسالے ڈالیں گے یہاں پر میں ایک تیز پتہ ایک بڑی الائچی ڈال لی ہوں اور اسی کے ساتھ میں اس میں تین سے چار لونگ ساتھ میں میں اس میں دس سے بارہ کالی میچ کے دانے ڈال لی ہوں اور انہیں ہم کچھ سیکنڈ کے لیے سوٹے کر لیں گے تو ہمارے سابت مسالے جو ہے وہ سوٹے ہو گئے ہیں ہم میں اس کے اندر ایک کپ کے قریب انیان ڈال دوں گی یہاں پر میں نے انیان کو اس طرح سے چاپٹ کر لیا ہے اور اسے ہم میڈیم ٹو سلو فلیم پر چلاتے ہوئے بلکل سوٹ ہونے تک پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز ہماری پیاس جو ہے وہ سوٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کے اندر مٹن ڈالیں گے جب ہم اس کے اندر مٹن ڈال دیں گے اس کے بعد ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر مٹن کو اچھے سے بھونیں گے جس سے کی مٹن بھی ہمارا کافی اچھے سے بھون جائے اور اس میں جو ہم نے دہی اور مسالے ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی کافی اچھے سے پک جائے تو ہم اسے کور کر دیں گے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے بھونیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اور بیچ بیچ میں ہم اسے چلاتے بھی رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کچھ دیر بعد ہمارا مٹن جو ہے وہ کافی اچھے سے بھون گیا ہے اور مسالے بھی بھون گیا ہے اور مٹن نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں پانی کا بھی بلکل بھی یوز نہیں کیا ہے ہمارا مٹن اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر مٹن کری مسالہ ڈالیں گے جو ہم نے پہلے مسالے کو بھون کر تیار کیا ہوا تھا تو ابھی میں اس میں ایک چمچ ڈال دے رہی ہوں باقی کا مسالہ ہم بعد میں یوز کریں گے تو یہاں پر میں نے مٹن کری مسالہ ڈال دیا ہے ایک چمچ کے قریب اور اب ہم اسے اچھے سے مٹن میں مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھے سے پکا لیں گے جس سے کی مسالہ بھی اچھے سے پک جائے مٹن کے ساتھ مسالہ ہمارا پک چکا ہے میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی میں یہاں پر اتنا پانی ڈالوں گی کہ یہ مٹن کے اوپر تک تھوڑا سا رہے اس کے بعد ہم اسے ڈھک دیں گے اور بلکل سلو فلیم پر ہم 30 سے 35 منٹ کے لیے اسے کوک کریں گے یا پھر جب تک کہ ہمارا مٹن 100% تک کوک نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے مٹن کو کور کر دیا ہے اب اسے پکا لیں گے تو 35 منٹ ہو چکا ہے فرینڈز یہاں پر ہمارا مٹن جو ہے وہ کافی اچھے سے گل چکا ہے اور اب ہم گیس کا فلیم بن کر دیں گے اور مٹن کو سائیڈ میں کریں گے اب ہم مٹن کے اندر بگھا لگائیں گے تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا پین لیا ہے اور اس کے اندر میں دو چمچ کے قریب دیسی گھی ڈالوں گی اور گھی کو میلٹ ہونے دوں گی تو گھی ہمارا اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے اور گرم بھی ہو گیا ہے اور اب ہم مسالہ ڈال دیں گے جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا مٹن کری کے لیے وہی ہم مسالہ اس کے اندر دو چمچ کے قریب ڈال دیں گے اور اسے ہم بلکل سلو فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے تو مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اور اب ہم مٹن کے اوپر اسے بگھار لگاتے ہیں تو یہ را ہمارا مٹن کری اور اس کے اوپر یہ ہم مسالے اور گھی کا بگھار لگا دیتے ہیں بہت ہی بڑیاں بن کر تیار ہوا ہے ہمارا مٹن کری بہت ہی ٹیسٹی ہے ایک بار آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے سرف کرتے ہیں تو یہ لیجئے فرینڈز بلکل الگ انداز میں بلکل نئے فلیور میں ہمارا مٹن کری بن کر تیار ہو گیا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا دھنیا کی پتی رکھ دے رہی ہوں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اس میں گھی اور مسالے کی خوش بھی بہت بڑیاں ہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہے اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند ہے تو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے انشاءاللہ فیراؤں گی ایک نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا فاطمہ ریسپیز میں ویلکم ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ دیسی شٹائل مٹن کری بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو چلیے ہم بناتے ہیں دیسی شٹائل مٹن کری یہاں پر میں نے کراہی میں آدھا کپ سرسو کا تیل گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم ون ٹیسپون شازیرہ ایک دال چینی کا ٹکڑا ایک تیس پتہ دو ہری لائچی اور دو لانگ ڈال دیں گے اور انہیں ہم ایک سے دو سیکنڈ کے لیے سوٹے ہونے دیں گے تو مسالے ہمارے سوٹے ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کے اندر پیاس ڈال دیں گے میں نے یہاں پر ایک کلو مٹن لیا ہے تو میں اس کے اندر آدھا کلو پیاس ڈالوں گی جس کو میں نے اس طرح سے باریک چوبٹ کر لیا ہے اور پیاس ڈالنے کے بعد ہم اسے گلنے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم ٹو سلو فلیم پر اور میں نے یہاں پر ہاف ٹیسپون نمک ایڈ کر دیا ہے اس سے پیاس ہماری آسانی سے گل جائے گی تو یہ دیکھئے میں نے پیاس کو جو ہے آئل میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اسے ہم کور کر دیں گے اور پان سے دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو سلو فلیم پر ہم پیاس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھئے فرینڈز دس سے پندر منٹ ہو چکے ہیں پیاس ہماری جو ہے بلکل سوفٹ سی ہو گئی ہے میں نے بلکل بھی براؤن نہیں کیا یہ دیکھئے بلکل ہمیں اس طرح سے کرنا ہے ٹرانسپیرنٹ تو یہ پیاس ہماری جو ہے بلکل اچھے سے گل چکی ہے اور اب ہم اس کے اندر ایک کلو مٹن ایٹ کر دیں گے جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا تو یہاں پر میں نے مٹن ایٹ کر دیا ہے ہم جتنا مٹن لیں گے اس کا آدھا ہمیسا پیاس لینی ہے تو مٹن ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور بلکل ہائی فلیم پر ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے بھونیں گے جب تک کہ مٹن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے یہ دیکھئے میں نے مٹن کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے مٹن بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر ادرخ اور لیسون کا پیسٹ ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون ادرخ اور لیسون کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم مٹن میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے ہم میڈیم ٹو سلو فلیم پر اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ ہمارا ادرخ اور لیسون کا پیسٹ اچھے سے بھوننے ہی جاتا یہ دیکھئے میں نے ادرخ اور لیسون کو اچھے سے بھون لیا ہے تری اوپر آ گئی ہے ادرخ اور لیسون بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر سپائسز ایٹ کریں گے ون ٹی سپون بھر کر حلدی پاوڈر ایٹ کریں گے ایک چمچ بھر کر دھنیا پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور دیڑھ چمچ بھر کر کاشمیری لال مش پاوڈر ایٹ کریں گے اور آدھا چمچ بھونہ جیرہ پاوڈر ایٹ کر دیں گے ایک چمچ بھر کر ہم میٹ مسالہ پاوڈر ایٹ کریں گے جو کی مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو سبھی مسالے ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے جس سے کہ مسالہ بھون سے سمیں جلے نہیں تو پانی میں نے ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم مٹن میں اچھے سے سبھی مسالوں کو مکس کر لیں گے اور میڈیم ٹو سلو فلیم پر ہم پان سے دس منٹ کے لیے مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ ہماری تری اوپر نہیں آ جاتی ہے یہ دیکھی فرن مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تری اوپر آ گئی ہے اور اب میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا ہے کیونکہ مٹن ہمارا ابھی گلہ نہیں ہے تو ہم یہاں پر اتنا پانی ایٹ کریں گے کہ مٹن کے برابر ہمارا پانی رہے اور بلکل سلو فلیم پر ہم اسے پچیس سے تیس منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک کہ مٹن ہمارا کھک نہیں ہو جاتا ہے آپ اسے کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں پچیس منٹ کے بعد دیکھئے فرنس ہمارا مٹن اچھے سے گل چکا ہے ابھی بہت گرم ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ گل گیا ہے تو مٹن ہمارا گل چکا ہے ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ایٹ کروں گی اس سے اس کی خوشبو جو ہے برقرار رہے گی اور اسی کے ساتھ میں اس میں آدھا نیبو کا رس ایٹ کر دوں گی کیونکہ ہم نے اس میں دہی وغیرہ کا یوز نہیں کیا ہے تو نیبو کا رس ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو یہ میں نے آدھا نیبو کا رس ایٹ کر دیا ہے اور یہاں پر میں نے تین ہر ایمیج لی ہے جس کو میں نے اس طرح سے فارڈ لیا ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور انہیں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک منٹ کے لیے ہم اسے کوک کر لیں گے تو یہ دیکھئے فرینڈز ایک منٹ کے بعد ہمارا مٹن کری بن کر تیار ہو گیا ہے جو بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے اور اب میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی دھنیا کی پتی ڈال دی ہے تو چلی ہم اسے سرف کرتے ہیں تو یہ لیجے فرینڈز ہماری دیسی سٹائل مٹن کری بن کر تیار ہو گئی ہے جو بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے شیئر کریے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے انشاءاللہ فیر ہوں گی ایک نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ اسلام علیکم